پیش خدمت ہے پولو کیولو کے مشہور نوول گیارہ منٹ کا اردو ترجمہ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام بڑھتے ہیں نوول کے بقیہ حصے کی جانب اگلے روز مترجمہ سیکیورٹی افسر میلسن جو کہ اس کے بقول اب ماریا کا ایجنٹ بھی تھا سمل کر ماریا نے کہا جیسے ہی سویس سفارت خانے نے اسے دستویز فرہام کر دیے وہ سویس شخص کی پیشکش قبول کر لے گی غیر ملکی شخص جو کہ ایسے مطالبات سے واقف بالم ہوتا تھا کہنے لگا کہ وہ بھی ایسا ہی کچھ چاہتا ہے البتہ اگر وہ اس کے ملک میں کام کرنا چاہتی ہے تو اسے قاغذ کے ایک ٹکڑے کی ضرورت تھی جو یہ ثابت کرتا ہو کہ ماریا کی تجویز کردہ ملازمت کوئی اور شخص نہیں کر سکے گا اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سویس خواتین کو سامبا برازیلی رکس کا کوئی تجربہ نہیں تھا یہ چندہ مشکل نہیں تھا وہ دونوں اکٹھے سٹی سینٹر گئے اور جیسے ہی معاہدے پر دستقت ہوئے سیکیورٹی آف سرما مترجم ایجنڈ نے ماریا کو حاصل ہونے والے پانچ سو ڈالروں میں سے تیس فیصد پیج کی رقم کا تقاضہ کیا یہ ایک ہفتے کا پیج کی معافضہ ہے ایک ہفتے کا سمجھ گئی آج کے بعد تم ایک ہفتے کے پانچ سو ڈالر کمایا کرو گی مگر بغیر کسی کٹو تھی کے کیونکہ میں صرف پہلی ادائیگی پر کمیشن وصول کرتا ہوں اس وقت تک اس کا سفر کرنے اور دور دراز کے علاقوں میں جانے کا تصور محض ایک خواب تھا اور جب تک کوئی آپ کو آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک خواب دیکھنا انتہائی خوشگوار ہوتا ہے اس طرح سے ہم تمام خدشات، مایوسیاں اور مشکلات سے چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں اور جب ہم بوڑے ہو جاتے ہیں تو ہم خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں ناکامی پر ہمیشہ دوسرے لوگوں اور ترجیحی طور پر اپنے والدین اپنے شریک حیات یا اپنے بچوں کو قصور بار ٹھہرا سکتے ہیں اچانک اسے ایک ایسا موقع ملا تھا جس کا وہ نہایت شدت سے انتظار کرتی رہی تھی لیکن جس بات کی اس کو توقع تھی وہ شاید کبھی نہ ہو وہ زندگی کے ان چیلنجوں اور خطرات کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی جن کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی وہ ان سب چیزوں کو اتنی آسانی سے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی جن کی وہ عادی ہو چکی تھی کماری مریم نے اس حد تک جانے کا فیصلہ کیسے کیا تھا ماریا نے اس تصور کے ساتھ خود کو دلاثہ دیا کہ وہ کسی بھی لمحے اپنا ارادہ تبدیل کر سکتی تھی یہ سب کچھ محض ایک اہمہ کانہ کھیل تھا تاکہ جب وہ واپس اپنے گھر جائے تو اس کے پاس اپنی سہیلیوں کو بتانے کے لیے کچھ مختلف قسم کی باتیں ہوں بہرحال وہ اس جگہ سے لگ بھگ ایک ہزار کلومیٹر دور رہتی تھی اور اس وقت اس کے بٹوے میں تین سو پچاس ڈالر تھے اور اگر کل وہ اپنا سامان بھندنے کا فیصلہ کر لے اور یہاں سے فرار ہو جائے تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی اسے تلاش کر پائیں گے دوپہر کے وقت ان کے سفارت خانے کے دورے کے بعد اس نے اکیلے ہی سمندر کی کنارے چہل قدمی کے لیے جانے کا فیصلہ کیا جہاں وہ بچوں والی بول کے کھلاریوں فقیروں شراب کے نشے میں بدمست لوگوں برازیل کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روایتی مسنوعات چین میں تیار کردہ بیچنے والوں جوگنگ اور ورزش کرتے لوگوں تاکہ جلد بڑا ہونے کے امکان کو رت کیا جا سکے غیر ملکی سیاہوں اپنے بچوں کے ہمراہ ماؤں اور تفریغہ سے ہٹ کر بہت دور پینشل وصول کرنے والے لوگوں کو تاش کھلتے ہوئے دیکھتی رہی وہ ریو ڈی جنیرو آئی تھی وہ ایک فائیو اسٹار ہوتل اور ایک سفارت خانے گئی تھی وہ ایک غیر ملکی شخص سے ملی تھی اس کا ایک ایجنٹ تھا اسے توفے میں ایک لباس اور جوتوں کا جوڑا دیا گیا تھا جو کہ گھر واپس پہنچنے کے بعد کوئی بھی قطعی طور پر اسے دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا اب کیا کیا جائے اس نے سمندر پر نظر ڈالی اسے اپنے جگرافیہ کے ازباق سے پتا چلا تھا کہ اگر وہ ایک سیدھی سمت میں چلتی جائے تو وہ افریقہ پہنچ جائے گی جو شیرو جنگلات اور گوریلوں سے بھرا پڑا تھا اگرچہ اگر وہ تھوڑا سا مزید شمال کی سمت میں جائے تو وہ ایک مظہور کن سلطنت میں پہنچ جائے گی جسے یورپ کہا جاتا تھا جہاں آئیفل ٹاور یورو ڈیزنی اور پیسا کا منار موجود تھا اس کے پاس کھونے کے لیے تھا ہی کیا ہر برازیلی لڑکی کی طرح اس نے بھی اس وقت سامبہ رکھ سے سیکھ لیا تھا جب وہ ابھی لفظ ماں کہنا بھی نہیں سیکھی تھی جب وہ اسے پسند نہ کرتی تو وہ ہمیشہ اس کو چھوڑ کر آ سکتی تھی اور اس نے پہلے ہی جان لیا تھا کہ مواقع اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں گرفت میں لے لیا جائے اس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں کہتے ہوئے گزارا تھا جن کے بارے میں وہ ہاں کہنا چاہتی تھی وہ صرف ان تجربات کو آزبانے کے لیے پرعظم تھی جن پر وہ اپنا تسلط قائم رکھ سکتی تھی مثال کے طور پر مردوں کے ساتھ قائم کیے جانے والے مقصوص تعلقات اور اب اس کا واسطہ ایک اجنبی سے پڑا تھا وہ اتنا ہی اجنبی تھا جتنا کہ یہ سمندر ان جہازرانوں کے لیے جنہوں نے اسے پار کیا تھا یا جیسا کہ اسے تاریخ کی کلاسوں کے دوران پڑھایا جاتا رہا تھا وہ ہر دفعہ نہیں کہہ سکتی تھی مگر کیا وہ اپنی بقیہ زندگی اس ڈھیر پر بیٹھتے ہوئے بسر کر دے گی جیسا کہ اس نے اس لڑکے کی یاد میں کیا تھا جس نے ایک مرتبہ اس سے پینسل ادھار مانگی تھی اور اس کے بعد وہ کہیں قائب ہو گیا تھا اس کی پہلی محبت وہ ہمیشہ نہیں کہہ سکتی تھی لیکن اس مرتبہ ہاں کہتے ہوئے قسمت عزمائی کیوں نہ کی جائے اس کی وجہ نہایت سادہ تھی وہ برازیل کے دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی تھی جسے ایک اچھے سکول ٹی وی ڈراموں کے وسیع تجربے اور اس کا یقین کہ وہ بہت خوبصورت تھی کے علاوہ زندگی کا کوئی تجربہ نہیں تھا لیکن دنیا کا سامنا کرنے کے لیے یہ سب کچھ ناکافی تھا اس نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو ہس رہے تھے اور سمندر کو دیکھ رہے تھے اور اس میں اترنے سے خوف کھا رہے تھے دو دن پہلے اس نے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا تھا مگر اب وہ پہلے کی طرح خوف زدہ نہیں تھی وہ جب چاہتی سمندر میں اتر جاتی جیسے وہ وہاں پیدا ہوئی تھی کیا یورپ میں بھی کچھ ایسا ہی نہیں ہوگا اس نے دلی دل میں عبادت کی اور ایک مرتبہ پھر کماری مریم سے اس کی رائے طلب کی اور چند سیکنڈ کے بعد وہ اپنے سفر جاری رکھنے کے فیصلے کے متعلق مکمل طور پر مطمئن نظر آتی تھی کیونکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی وہ کسی بھی لمحے واپس آ سکتی تھی لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ اسے اس طرح کی سفر کا ایک اور موقع ملے وہ اس قدر شادمان تھی کہ جب سوئیس شخص نے ایک مرتبہ پھر اسے شام کے کھانے کے لیے مدو کیا تو وہ دل فریب دکھائی دینا چاہتی تھی اور اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا مگر اس نے فوراں ہی اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ماریا نے خوف اور تسکین کے ملے جلے رد عمل کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ اس کے بارے میں سنجیدہ تھا ساما رکس کی اداکارہ اس شخص نے کہا ساما کی خوبصورت برازیلی اداکارہ اگلے ہفتے سفر یہ سب بہت اچھا اور ٹھیک تھا مگر اگلے ہفتے سفر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ماریا نے وضاحت کی کہ وہ اپنے والدین سے مشورہ کی بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی سو اس شخص غصے سے بھرا ہوا تھا اور اس نے ماریا کو دستخط شدہ محائدے کی ایک نقل دکھائی اور پہلی مرتبہ اس نے خود کو خوفزدہ محسوس کیا محائدہ سو اس شخص نے کہا اگرچہ اس نے گھر واپس جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا تاہم پہلے اس نے اپنے ایجنٹ میلسن سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے مشورہ دینے کے پیسے دیئے جاتے تھے مگر میلسن اس جرمند سیاہ کو ورغلانے میں زیادہ فکرمند دکھائی دیتا تھا جو کچھ ہی دیر پہلے ہوٹل پہنچی تھی اور جو ساحل سمندر پر برہنہ لیٹ کر دھوپ سیکتی رہی تھی اسے اس بات کا یقین تھا کہ برازیل دنیا کا سب سے آزاد خیال ملک تھا مگر وہ یہ مشاہدہ کرنے میں ناکام رہی تھی کہ ساحل سمندر پر وہ واحد عورت تھی جو اپنی چھاتیوں کی نمائش کر رہی تھی اور یہ کہ ہر کوئی اس پر قدر بیچینی کے ساتھ نظر رکھے ہوئے تھا وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی اس کی جانب اس کی توجہ مبزول کروانا انتہائی دشوار تھا لیکن اگر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تو پھر کیا ہوگا ماریا نے اسرار کیا میں نہیں جانتا کہ معاہدے میں کیا لکھائے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ تمہیں گرفتار گروہ دے گا وہ مجھے کبھی بھی تلاش نہیں کر پائے گا بلکل صحیح تو پھر پرشانی کی کیا بات ہے دوسری جانب سو اس شخص کی پانچ سو ڈالروں کے علاوہ جوتوں کے جوڑے ایک لباس دو شام کے کھانوں اور سفارت کھانے میں قابضی کام کی فیسوں کی ادائیگی کے بعد پریشانی لاہق ہونا شروع ہو گئی تھی اور اسی طرح چونکہ ماریا اپنے والدین سے مشورہ کرنے پر مسلسل اسرار کر رہی تھی اس لیے اس نے ہوائی جاس کے دو ٹکٹ خریدے اور اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا جہاں وہ پیدا ہوئی تھی جیسے کہ یہ مسئلہ اٹھالیس گھنٹوں میں حل ہو سکتا تھا اور اب بھی اس بات کا امکان تھا کہ وہ اگلے ہفتے یورپ جا سکتے تھے جس پر ان دونوں نے اتفاق کیا تھا مسکراہتوں کے چند تبادلوں کے ساتھ ماریا کی سمجھ میں یہ بات آنا شروع ہو گئی تھی کہ سب کچھ ان دستویزات میں درج تھا جس پر اس نے دستخت کیے تھے اور یہ کہ جب معاملہ بہکاووں احساسات اور معاہدوں کا ہو تو امکانہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے ایک چھوٹے سے قضبے کے لیے یہ بات حیران کون اور بائی سے فخر تھی کہ اس کی خوبصورت بیٹی ماریا ایک غیر ملکی کے ہمراہ وہاں آئی تھی جو اسے یورپ لے جا کر ایک بہت بڑی فنکار بنانا چاہتا تھا آس پاس کے سبھی لوگ یہ جانتے تھے اور پھر اس کی پرانی اسکول کی سہیلی نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا میں محض بہت خوشخسمت تھی وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ریو ڈی جینیرو میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا تھا کیونکہ ہو بہو ایسے ہی مناظر انہوں نے ٹیلیویجن ڈراموں میں بھی دیکھے تھے ماریا ان پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی وہ اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے ان پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتی تھی اور لہٰذا وہ اپنی سہیلیوں کو یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ وہ ایک غیر معمولی شخصیت تھی ماریا اور وہ شخص اس کے گھر گئے جہاں اس نے چند کتابچے جس میں برازیل کے ہجے غلط طریقے سے کیے گئے تھے اور ان میں سین کے بجائے زال لکھا ہوا تھا اور معاہدی کی ایک نقل اس کی ماں کے سپورت کی جبکہ ماریا نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ اب اس کا ایک ایجنٹ تھا اور وہ ایک ادھاکارہ کے طور پر کریئر کا آغاز کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کی ماں نے تیراکی کے مختصر سے لباس دیکھنے کے بعد جو تصویر میں دکھائی دینے والی غیر ملکی خواتین نے زیبتن کیے ہوئے تھے کتابچے فوراں واپس ان کے حوالے کر دیئے اور کوئی سوال نہ پوچھنے کو ترجیح تھی اس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کی بیٹی کو خوش اور امیر ہونا چاہیے یا اگر وہ خوش نہ بھی ہو تو کم از کم اسے امیر ضرور ہونا چاہیے اس کا نام کیا ہے؟ روجر رجیریو میرے ایک کزن تھا جس کا نام رجیریو تھا وہ شخص مسکرانے لگا اور اس نے ایک تالی بجائی اور ان سب نے محسوس کیا کہ وہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں سکا تھا ماریا کے باپ نے کہا وہ تقریباً بیری ہی عمر کا تھا اس کی ماں نے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کی خوشیوں میں دغل انداز نہ ہو چونکہ سبھی کپڑے سینے والی عورتیں اپنے گھاکوں سے بہت زیادہ گفتگو کرتی تھی اور ان سے شادی اور محبت کے متعلق بے پناہ معلومات حاصل کرتی تھی اس لئے اس نے ماریا کو یہ نصیحت کی میری جان کسی امیر آدمی کے ساتھ ناخوش رہنا کسی قریب آدمی کے ساتھ ناخوش رہنے سے بہتر ہے اور اس دوران تمہارے پاس ایک ناخوش امیر خاتون بننے کا کہیں زیادہ موقع ہوگا علاوہ عظیم اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو تو تم بس میں سوار ہو کر گھر واپس آ سکتی ہو بے شک ماریا برازیل کے دور دراز کے علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی تھی مگر وہ اپنی ماں یا اپنے تصور کردہ مستقبل کے شور سے زیادہ ذہین تھی اور وہ محض اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے کہنے لگی ماں یورپ سے برازیل کوئی بس نہیں چاہتی اس کے علاوہ میں ایک ادھاکارہ کے طور پر کریئر شروع کرنا چاہتی ہوں میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اس کی ماں نے اسے قدر مایوسی سے دیکھا اگر تم وہاں جا سکتی ہو تم کسی بھی وقت واپس آ سکتی ہو ایک نوجوان عورت کے لیے ادھاکارہ یا فنکارہ ہونا اچھا ہے لیکن یہ سلسلہ محض اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک تم خوبصورت دکھائی دیتی رہو اور جب کوئی لڑکی بیس برس کی عمر کو پہنچتی ہے تو یہ خوبصورتی ماند پڑھنا شروع ہو جاتی ہے پس تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی کر لو کسی ایسے مرد کو تلاش کرو جو ایماندار اور محبت کرنے والا ہو اور اس سے شادی کر لو محبت اتنی اہم نہیں ہے شروع شروع میں میں تمہارے باپ سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن پیسے سے ہر شئے خریدی جا سکتی ہے تک کہ سچی محبت بھی اور اپنے باپ کو دیکھو وہ تو امیر بھی نہیں ہے اگر یہ مشورہ کوئی دوست دیتا تو یہ بہت برا تھا مگر ایک ماں کی جانب سے یہ ایک اچھا مشورہ تھا اٹھالیس گھنٹوں کے بعد ماریا ریو پہنچ گئی اگرچہ وہاں پہنچنے سے پہلے اس نے اکیلے ہی اس جگہ کا دورہ کیا جہاں وہ ملازمت کیا کرتی تھی تاکہ وہ اپنا استیفہ دکان کے مالک کے حوالے کر سکے جس نے کہا ہاں میں نے سنا تھا کہ کھیل تماشے کا ایک بہت بڑا فراد سیسی منتظم تمہیں پیرس لے جانا چاہتا ہے میں تمہاری خوشی کی تلاش کی جد و جہد کی راہ میں حائل ہوتے ہوئے تمہیں جانے سے نہیں روک سکتا لیکن اس سے پہلے کہ تم یہاں سے جاؤ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس نے اپنی جیب میں سے ایک تمغہ نکالا جو ایک زنجیر کے ساتھ جڑا ہوا تھا یہ ہماری رحمتوں کی خاتون کا ایک موجزاتی تمغہ ہے اس کا پیرس میں ایک چرچ ہے لہٰذا وہاں جاؤ اور اس کی سلامتی کی دعا مانگو دیکھو اس پر کماری مریم کے ارد کرد کچھ الفاظ کنندہ ہیں ماریا پڑھنے لگی سلام میری تو گناہوں سے پاک ہے ہمارے لئے دعا کر جو تیری جانے بھی لوٹ کر جاتے ہیں آمین ان الفاظوں کو دن میں کم از کم ایک مرتبہ دورانا مد بولنا اور وہ ہچکچایا لیکن ماریا کو دیر ہو رہی تھی لیکن اگر کسی دن تم واپس آ جاؤ تو میں تمہارا منتظر ہوں گا میں نے تم سے ایک سی دیزی بات کہنے کا موقع گاما دیا تھا مجھے تم تم سے تم سے محبت ہے شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جان سکو کھوئے ہوئے مواقع وہ بہت عرصہ پہلے یہ جان چکی تھی اس کا کیا مطلب تھا مجھے تم سے محبت ہے اگرچہ ایسے تین الفاظ تھے جو اس نے اپنی بائیس سالہ زندگی کے دوران اکثر سنے تھے اور اسے ایسا لگتا تھا کہ الفاظ معنی سے یکسر خالی تھے کیونکہ یہ کبھی بھی سنجیدگی یا دل کی گہرائی سے نہیں کہے گئے تھے اور نہ ہی کبھی کسی دائمی رشتے میں دبدیل ہوئے تھے ماریہ نے ان الفاظ کے لیے اس کا شکریہ دا کیا انہیں اپنی یاداشت میں درج کر لیا یہ کوئی نہیں جانتا کہ زندگی میں آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ جاننا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ ہماری واپسی کا راستہ کونسا ہے اس کے گال پر ایک افیف سا بوسا دیا اور اس پر ایک آمیانہ اور سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی وہ دونوں ریو واپس لوٹ آئے اور ایک دن کے اندر اندر ماریہ کو اس کا پاسپورٹ مل گیا برازیل کافی بدل چکا ہے روجر نے چند پرتگیز الفاظ اور متعدد اشاروں کا استعمال کرتے ہوئے کہا جنہیں فوراں ماریہ سمجھ گئی جنہیں سمجھنے میں پہلے اسے کافی وقت لگتا تھا سیکیورٹی افسر مائے مترجم مائے ایجنٹ ملزن کی مدد سے دیگر ضروری اشیاء کی خریداری کی گئی لباس جوتے بناو سنگھار کا سامان اور وہ سب کو جو اس جیسی دیگر خواتین چاہتی تھی یورپ روانہ ہونے سے پہلے وہ ایک نائچ کلپ گئے اور جب روجر نے اس کو رخص کرتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے انتخاب پر خوشی محسوس ہوئی وہ واضح طور پر کلونی کے شراب خانے کی مستقبل کی عظیم فنکارہ کے ساتھ تھا اداس آنکھوں والی خوبصورت ساملی لڑکی اور بال ایسے سیاہ جیسے گراؤنا کے پنک ایک برازیلی پرندہ جس کا نام مقامی مصنف کالے بالوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اسے سوئیس سفارت خانے کی جانب سے دیا جانے والا ملازمتی اجازت نامہ تیار تھا لہٰذا انہوں نے اپنا سامان بہدہ اور اگلے روز چوکلیٹوں گھڑیوں اور پنیر کی سرزمین کی جانب مہوے پرواز تھے اور اس دوران ماریا اس شخص کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے خفیہ منصوبے بنا رہی تھی بہرحال وہ اتنا عمر رسیدہ بسورت یا غریب نہیں تھا اسے اور کیا چاہیے تھا جب وہ وہاں پہنچی تو وہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی اور جب وہ ائرپورٹ پر تھی تو اس کے دل میں خوف بر گیا تھا اسے احساس ہوا کہ وہ مکمل طور پر اس شخص کے رحم و کرم پر تھی وہ اس ملکی زبان یا سرد موسم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی روجر کا رویہ چند گھنٹے گزرنے کے بعد ہی تبدیل ہو گیا تھا اس نے ماریا کے ساتھ خوشگوار رویہ اپنانے کی ذرہ بھر کوشش نہیں کی تھی اور اگرچہ اس نے کبھی بھی ماریا کا بوسہ لینے یا اس کی چھاتھیوں پر ہاتھ پھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی تہم اس کی نظروں میں بیگانگی بڑھتی گئی اس نے ماریا کو ایک چھوٹے سے ہوتل میں منتقل کر دیا اور اس کا تعرف ایک اور برازیلی عورت سے کروایا ویوین نامی ایک اداس بخلوق جس نے اسے کام پر جانے کے لئے تیار کرنے کا فریضہ سر انجام دینا تھا ویوین نے سرد مہری سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا ذرا سی بھی ہمدردی کے بغیر خاص طور پر ایک ایسی عورت کے لئے جو واضح طور پر کبھی بھی بیرون ملک نہیں گئی تھی وہ بجائے ماریا سے یہ پوچھنے کے اب وہ کیسا محسوس کر رہی تھی سیدھی اصل بات پر آ گئی خود کو فرب مت دو جب کبھی اس کی کوئی رقاصہ شادی کر لیتی ہے تو وہ برازیل جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا اب تسلسل کے ساتھ ہونے لگا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو اور میرا اندازہ ہے کہ تم بھی یہ جانتی ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے غالباً تم ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کی تلاش میں ہو مہیم جوئی بیسہ یا ایک شوہر وہی سب کیسے جانتی تھی کیا ہر کوئی انہی چیزوں کی تلاش میں تھا یا پھر ویوین دوسروں کے نظریات کو بھاپ سکتی تھی یہاں سبی لڑکیاں ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کی تلاش میں ہیں ویوین نے اپنی بات چاری رکھی اور ماریا کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ واقعی اس کے خیالات کو بھاپ سکتی تھی چونکہ مہم جوئی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے یہ سردی بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ تم اتنے پیسے نہیں کما سکو گی جس سے تم سفر کر سکو اور جہاں تک پیسوں کا سوال ہے تو قیام و تعام کی اخراجات کی ادائیگی کے بعد تمہیں محض گھر واپس جانے کے لیے سفری اخراجات کی ادائیگی کے لیے تقریباً سال بھر کام کرنا پڑے گا لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہارا ان سب باتوں پر اتفاق نہیں ہوا تھا لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر کسی کی طرح تم بھی پوچھنا بھول گئی تھی اگر تم قدر ایتیات کا مظاہرہ کرتی اور اگر تم نے اس مہائدے کو پڑا ہوتا جس پر تم نے دستاقت کیے تھے تو تمہیں پتا چلتا کہ تم خود کو کس مصیبت میں ڈالنے جا رہی ہو کیونکہ سوئیس لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے وہ اپنے فائدے کے لیے محض خاموش رہتے ہیں ماریا کو اپنے قدمتل زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی اور جہاں تک ایک شوہر کا تعلق ہے تو جب بھی اس کی کوئی رکاصہ شادی کر لیتی ہے تو اس سے شدید مالی نقصان برداش کرنا پڑتا ہے لہٰذا ہم پر کسی بھی گھاک کے ساتھ گفتگو کرنے کی ممانیت ہے اگر تمہاری دلچسپیاں ان معاملات سے تعلق رکھتی ہیں تو تمہیں شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی بھی تمہیں اپنی ساتھ لے جائے جیسا کہ ریو ٹی برن میں ہوتا ہے ریو ٹی برن یہاں مرد اپنی بیویوں کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں پہنچنے والے چند سیہ اس خاندانی ماحول پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور عورتوں کی تلاش میں کہیں اور چلے جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ تم رکھس کرنا جانتی ہو بہت خوب لیکن اگر تم گانا بھی جانتی ہو تو تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہوگا لیکن ایسا کرنے سے دیگر لڑکیاں تم سے حسد کرنے لگیں گی لہذا میری تجویز یہ ہے کہ اگر تم برازیل کی بہترین گلوکارہ ہو تب بھی تم ایسا کرنے کی کوشش بھی مت کرنا اور اس کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ٹیلی فون کا استعمال مت کرنا تم یہاں سے جو کچھ بھی کماؤگی اسے خرچ کر ڈالوگی اور وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس نے مجھے ایک ہفتے کے پانچ سو ڈالر دینے کا وعدہ کیا تھا اوہ اچھا ماریا کی ڈائری سے سویزی لینڈ میں اس کے دوسرے ہفتے کے دوران میں نائٹ کلپ گئی اور ڈانس ڈائریکٹر سے ملی جو مراکو نامی کسی جگہ سے آتا ہے اس نے برازیل میں کبھی قدم بھی نہیں رکھا تھا اور مجھے رکس کا ہر وہ اسلوپ سیکھنا پڑا جس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یہ سانبا ہے ابھی مجھے ہوائی جہاز کے طویل سفر کی تھکاوٹ سے بھی جھٹکارا نہیں ملا تھا کہ مجھے پہلی رات ہی مسکرانے اور رکس کرنے کا آغاز کرنا پڑا ہم وہاں کل چھے لڑکیاں ہیں اور ہم میں سے ایک بھی خوش نہیں ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتی کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے یہاں آنے والے گھاک شراب پیتے ہیں اور نارے لگاتے ہیں ہوائی بوسے دیتے ہیں اور خفیہ طور سے بےہودہ اشارے کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دیتا کل مجھے میرا معافظہ دیا گیا تھا جو کہ بمشکل اس رقم کا دسویں حصہ تھا جس پر ہمارا اتفاق ہوا تھا اور مہائدے کے مطابق بقیہ رقم میری رہائش اور ہوای سفر کے اخراجات کی ادائیے پر صرف کی جائے گی ویوین کے اندازوں کے مطابق اس میں ایک سال کا عرصہ لگے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ویسے یہاں سے بھاگ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے میں ابھی ابھی یہاں پہچی ہوں میں نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہفتے کی سات راتوں کے دوران رقص کرنے میں حرچ ہی کیا ہے ایسا میں تفریح کے لیے بھی کیا کرتی تھی اور اب پیسوں اور شہرت کے لیے کرتی ہوں میری ٹانگیں دھکتی نہیں واحد مشکل مستقل مسکراہت قائم رکھنا ہے میں انتخاب کر سکتی ہوں کہ یا تو میں دنیا کی ظلم کا نشانہ بنتی رہوں یا ایک مہم جو بن جاؤں جو خزانے کی تلاش میں ہو اصل سوال یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے دیکھتی ہوں ماریا نے خزانے کی متعلاشی مہم جو بننے کا انتخاب کیا اس نے اپنے جذبات کو ایک طرف رکھا ہر شام رونے کی عادت کو ترک کر دیا اور اپنے ماضی کے متعلق سب کچھ بھول گئے اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ اس کے پاس یہ تصور کرنے کی قوت ارادی موجود تھی کہ اس نے حال ہی میں جنم لیا تھا لہٰذا اس کے پاس کسی کو یاد کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا جذبات کے لیے ابھی پوری زندگی باقی تھی اب اسے جو کام کرنا تھا وہ پیسہ کمانا تھا اس ملک کے بارے میں آگہ ہی حاصل کرنا تھا اور ایک فاتح کے طور پر اپنے گھر واپس لوٹنا تھا علاوہ ذین اس کے اردگرد کی ہر شام طور پر برہزیل جیسی اور خاص طور پر اس کے اپنے چھوٹے سے قضبے جیسی تھی خواتین پرتگیز زبان بولتی تھی مردوں کی شکایت کرتی تھی اونچی آواز میں گفتگو کرتی تھی اپنے کام کے اوقات پر واویلہ کرتی تھی نائٹ کلب دیر سے پہنچنی تھی اپنے باز کی حکم عدولی کرتی تھی خود کو دنیا کی خوبصورت ترین خواتین تصور کرتی تھی اور اپنے دلکش شہزادے کے مطالق کہانیاں سناتی تھی جو کہ عام طور پر میلوں دور رہتے تھے یا پھر وہ شادی شدہ ہوتے تھے یا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا لہٰذا وہ ان خواتین پر انحسار کرتے تھے وہ کتابچے جو روجر اپنے ہمراہ لایا تھا سماریا نے جو کچھ تصور کیا تھا اس کے برعکس کلب بلکل ویسا ہی تھا جیسا کہ ویوین نے اسے بتایا تھا اس کا ماحول انتہائی گھریلو تھا لڑکیاں جنہ کام کے اجازت نامے میں سامبا گلز کے طور پر بیان کیا گیا تھا کوئی کزی کے ذمکے دعوت نامے قبول کرنے یا کسی گاہک کے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اگر وہ کزی کے ہاتھ سے کوئی رقع وضول کرتے ہوئے پکڑی جاتی جس پر اس شخص کا ٹیلی فون نمبر درج ہوتا تو انہیں دو ہفتے کے لیے نوکری سے برخواست کر دیا جاتا ماریا جسے کسی جیتی جاگتی اور سنسنی خیص شیع کی توقع تھی نے خود کو بدد ریچ اداسی اور بیزاری کا متی رہنے کی اجازت دے دی تھی پہلے دو ہفتوں کے دوران وہ بمشکل ہی بورڈنگ ہاؤس جہاں وہ رہتی تھی سے باہر گئی تھی بلخصوص جب اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ کوئی بھی اس کی زبان نہیں سمجھتا تھا چاہے وہ جتنا بھی آہستگی سے بات کرے اسے یہ جان کر بھی حیرت ہوئی کہ اس کے اپنے ملک کے برخلاف وہ جس شہر میں رہتی تھی اس کے دو مختلف نام تھے یہاں کے رہنے والوں کے لیے یہ جنیوہ اور برازیلی لوگوں کے لیے جنیبرا تھا بلاخر ٹی وی سے محروم اپنے چھوٹے سے کمرے میں گزارے گئے طویل اور اکتہاٹ سے بھرپور اوقات میں اس نے یہ نتیجہ عقص کیا کہ اگر وہ خود کو ظاہر نہ کر سکی تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گی جس کی اسے تلاش تھی ایسا کرنے کے لیے اسے مقامی زبان سیکھنے کی ضرورت تھی چونکہ اس کی تمام ساتھی لڑکیاں بھی اسی چیز کی تلاش میں تھیں اس لیے اسے ان سے مختلف ہونے کی ضرورت تھی اس خاص مسئلے کے حل کے لیے اس کے پاس تاحال کوئی حل یا طریقہ قار موجود نہیں تھا ماریا کی ڈائری سے جنیوہ جنیبرا پہنچنے کے چار ہفتوں کے بعد میں یہاں پہلے سے ہی عبدی حیثیت سے ہوں میں یہاں کی زبان نہیں بولتی میں سارا دن ریڈیو پر موسیقی سننے برازیل کے مطالق سوچنے کام کا وقت شروع ہونے کا انتظار کرنے میں گزارتی ہوں اور جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو بورڈنگ ہاؤس واپس پہنچنے کا انتظار کرتی ہوں دوسرے الفاظ میں میں حال کے بجائے مستقبل میں زندگی گزار رہی ہوں ایک دن مستقبل کی کسی تور کی تاریخ کو میں اپنے وطن واپسی کا ٹکٹ حاصل کر دوں گے اور برازیل واپس جا سکوں گے کپڑے کی دکان کے مالک سے شادی کر سکوں گے اور اپنی ان سہلیوں کے کینہ پرور الفاظ سن سکوں گے جو خود کو کبھی کوئی خطرہ مول نہیں لینے دیتی تھی اور محض دوسرے لوگوں کی ناکامیوں پر نظر رکھتی تھی نہیں میں اس طرح سے واپس نہیں جا سکتی اس کے بجائے میں خود کو جہاز کی کھڑکی سے باہر پھینکنا پسند کروں گی جب یہ سمندر کو پار کر رہا ہوگا چونکہ آپ جہاز میں کھڑکی نہیں کھول سکتے میں نے کبھی بھی یہ تصور نہیں کیا تھا تازہ ہوا میں سانس لینے کے قابل نہ ہونا کتنی شرب کی بات ہے اس لیے میں یہیں مر جاؤں گی لیکن اس سے پہلے کہ میں مروں میں زندگی کے لیے لڑنا چاہتی ہوں اگر میں خود چل سکتی ہوں تو میں اپنی پسند کی کسی بھی جگہ جا سکتی ہوں اگلے روز اس نے ایک فرانسیسی زبان کے کورس میں داخلہ لے لیا جس کی کلاسیں صبح کے وقت منعقد ہوتی تھی اور یہاں اس کی ملاقات تمام مذاہب، عقائد اور عمر کے لوگوں سے ہوئی مثال کے طور پر شوخ رنگ کے کپڑے اور سونے کے کڑے پہننے والے مرد خواتین جو ہمیشہ سر پر اسکارف پہنے رکھتی تھی اور بچے جو بالغوں کی نسبت زیادہ جلدی سیکھتے تھے جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا کیونکہ بالغ لوگ زیادہ تجربہ کار تھے جب اسے پتا چلا کہ ہر کوئی اس کے ملک، کارنیل، سامبا، فٹبال اور دنیا کا مشہور ترین شخص پیلے کے بارے میں جانتا تھا تو اس نے خود پر فخر محسوس کیا پہلے پہل ماریا نے ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہا اور ان کا تلفز درست کرنے کی کوشش کی یہ پہلے ہے لیکن کچھ دیر بعد وہ چونکہ اسے ماریے کہنے پر اسرار کرتے رہے تو اس نے بحث کرنے سے دست برداری اختیار کر لی کیونکہ غیر ملکیوں کو دوسرے غیر ملکیوں کا نام بکارنے کا خبت ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ درست ہیں دوپہر کے وقت اس نے فرانسیسی زبان کی مشک کرنے کی غرض سے پہلی مرتبہ اس شہر کا دورہ کیا جس کے دو نام تھے اس نے چند لذیذ چوکلیٹوں ایک پنیر جو اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا جھیل کے وسط میں نظب ایک دیو حیکل فوارے جسے اس کے وطن میں آج تک کسی نے نہیں چھوا تھا بگلوں اور ایسے ریسٹورانوں کی کھوچ لگائی جہاں آتشدان بھی موجود تھے اگرچہ وہ کبھی بھی ان کے اندر نہیں گئی اور بڑھکتی ہوئی آگ کو محض باہر سے ہی دیکھنے سے اس کے اندر ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا وہ یہ جان کر بھی حیران ہوئی کہ سبھی دکانوں کے سائن بوڑوں پر گھڑیوں کی تشہیر نہیں کی گئی تھی وہاں بینک بھی موجود تھے اگرچہ وہ یہ سمجھنے سے قاسر تھی کہ رہائشیوں کی ایک معمولی سی تعداد کے لیے اتنی بڑی تعداد میں بینک کیوں تھے اور ان میں لوگ شاز و نادر ہی نظر کیوں آتے تھے اگرچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھے گی تین مہ تک کام کے دوران خود کو سختی سے قابو میں رکھنے کے بعد اس کا برزیلی خون جو کہ اتنا ہی شہوانی اور جنسی تھا جتنا کہ سبھی لوگ سمجھتے تھے کی آواز سنی گئی اور وہ ایک عرب کی محبت میں گرفتار ہو گئی جو کہ اسی کورس میں فرانسی سی زبان سیکھ رہا تھا ان کے معاشقے کو ابھی تین مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک رات ماریا نے کام سے چھٹی کر کے جینوہ کے نواہی علاقے میں واقعہ ایک پہاڑی پر جانے کا فیصلہ کیا اگلے روز جیسے ہی وہ کام پر پہنچی تو اس کو روجر کے دفتر میں طلب کر لیا گیا اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہاں پر کام کرنے والی دیگر لڑکیوں کے لیے ایک بری مثال قائم کرنے پر اسے عارضی طور پر نوکری سے برطرف کیا جا سکتا تھا روجر جو کہ ہسٹریائی ہو چکا تھا کہنے لگا ایک مرتبہ پھر اسے نیچہ دکھایا گیا تھا اور یہ کہ برازیلی لڑکیوں پر بھروزہ نہیں کیا جا سکتا وہ پیارے ہر چیز کے مطالق تصورات قائم کرنے کا یہ چنون ماریا نے اسے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اسے شدید بخار تھا جس کا سبب موسم میں اچانک تبدیلی تھی لیکن اس شخص کو قائل نہیں کیا جا سکتا تھا اور حتیٰ کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اب اسے سیدھا برازیل جانا پڑے گا تاکہ وہ ماریا کا متبادل تلاش کر سکے اور یہ کہ اگر اس کے بجائے وہ یوگو سلاوی موسیقی اور یوگو سلاوی رقصاؤں جو کہ کہیں زیادہ حزین اور کہیں زیادہ قابل اعتماد تھی کو اپنے شو میں متعارف کرواتا تو یہ اس کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ماریا کم عمر ضرور تھی لیکن بےوقوف نہیں تھی خاص طور پر اس وقت سے جب اس کے عرب عاشق نے اسے بتایا تھا کہ سویزل لینڈ کے قوانین ملازمت سخت تھے اور جب سے نائٹ کلپ نے اس کی تنخواہ کا ایک بڑا حساب نے پاس رکھا تھا وہ بڑی آسانی سے یہ الزام عائد کر سکتی تھی کہ اس سے جبری مشقت لی جا رہی تھی وہ روجر کے دفتر میں واپس گئی اور اس مرتبہ فرانسیسی زبان میں بات کرتی رہی جس میں اب لفظ وکیل بھی شامل تھا وہ تھوڑی سی بیزتی کروانے اور تلافی کے طور پر پانچ ہزار ڈالر وصول کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی ایک ایسی رقم جو اس کے وحشی ترین خوابوں سے بھی کہیں زیادہ تھی اور یہ سب کچھ اس جادوی لفظ وکیل کی بدولت ممکن ہوا تھا اب اسے اپنے عرب عاشق کے ساتھ وقت گزارنے کچھ تہائف خرید دے برف کی کچھ تصاویر کھیچنے اور ایک فاتح کے طور پر اپنے گھر واپس جانے کی مکمل آزادی تھی اس نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے یہ بتانے کے لیے کہ اپنی ماں کی ہمسائی کو فون کیا کہ وہ خوش تھی ایک انتہائی شاندار مستقبل اس کا منتظر تھا اور یہ کہ اس کے اہل خانہ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی پھر چونکہ اسے بورڈنگ ہاؤس والا کمرہ خالی کرنا تھا جس کا بندوبست روجر نے اس کے لیے کیا تھا اس لیے اس کے پاس اپنے عرب دوست کے پاس جانے لازوال محبت کی قسمیں کھانے اس کا مذہب اختیار کرنے اور اس سے شادی کرنے کی سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا چاہے اسے اپنے سر پر وہ عجیب و غریب سا اسکارف برقہ ہی کیوں نہ پہننا پڑتا بہرحال جیسا کہ اس اب جانتے تھے کہ عرب حد سے زیادہ دولت مند تھے اور اس کے لیے یہی کافی تھا اگرچہ اس کا عرب دوست پہلے ہی بہت دور ممکنہ طور پر کسی عرب ملک میں جا چکا تھا ایک ایسا ملک جس کے متعلق ماریا نے کبھی نہیں سنا تھا اس نے صدق دل سے کماری مریم کا شکریہ عطا کیا کہ اس نے اپنے مذہب کو ترک نہیں کیا تھا اب اسے فرانسیسی زبان پر خاطر خواہ عبور حاصل ہو چکا تھا اس کے پاس اپنے واپسی کے ٹکٹ کے لیے کافی رقم سامبا ڈانسر کا اجازت دامائے ملازمت اور ایک موجودہ ویزا تھا لہٰذا یہ جانتے ہوئے کہ وہ کبھی بھی واپس جا سکتی تھی اور اپنے سابق بوس سے شادی کر سکتی تھی اس نے اپنی خوبصورتی کے ذریعے پیسہ کمانے کا فیصلہ کیا اس نے برزیل میں ایک چرواہے کے متعلق ایک کتاب پڑی تھی جو اپنے خزانی کی تلاش میں کئی مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور یہ مشکلات اس کے مطلوبہ خزانی کی تلاش میں اس کی مدد کرتی ہے ماریا کی صورتحال بھی بلکل ویسی ہی تھی اب وہ اس بات سے آگاہ تھی کہ اس کو ملازمت سے فارق کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ موڈل کے طور پر اپنی اصل تقدیر کی کھوچ لگا سکے اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ قرائے پر لے لیا ٹیلیویجن کے بغیر لیکن اسے اس وقت تک کفایت شواری کے ساتھ گزر بسر کرنی تھی جب تک وہ خاطرخواہ پیسہ کمانا شروع نہ کر دے اور اگلے روز اس نے ایجنسیوں کے چکر لگانے شروع کر دی ہے ان سب نے اسے بتایا کہ اسے اپنی چند پیشاورانہ تصاویر کچھوانے کی ضرورت تھی لیکن بہرحال یہ اس کے کریئر کے لیے ایک سرمایہ کاری تھی خواب اتنی آسانی سے پورے نہیں ہوتے اس نے اپنی رقم کا ایک بہت بڑا حصہ ایک نہایت امدہ فوٹوگرافر پر خرچ کر دیا جو بہت کم بات کرتا تھا مگر وہ نہایت قابل تھا اس کے اسٹوڈیو میں ملبوسات کا ایک وسیع خزانہ موجود تھا اور اس نے ترہ ترہ کے سادہ اور بیش قیمت ملبوسات حتی کہ ایک ایسی بکنی میں بھی تصویر بنوائیں جس پر اس مترجم ماں سیکیورٹی آفسر ماں ایجنٹ کو فقر ہوتا جو کہ پورے ریو جی جنیریو میں واحد شخص تھا جسے وہ جانتی تھی اس نے متعدد اصافی تصاویر کا بھی تقاضہ کیا اور انہیں ایک خط کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھیج دیا جس میں اس نے لکھا کہ وہ سیزی لینڈ میں بہت خوش تھی وہ سب یہ سمجھیں گے کہ وہ بہت امیر تھی اور قابل رشک ملبوسات کے ایک بہت بڑے زخیرے کی مالک تھی اور یہ کہ وہ اپنے قضبے کی مشہور ترین لڑکی بن چکی تھی اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا اور اس نے مذبت سوچ کہ موضوع پر بہت سی کتابیں پڑی تھی تاکہ وہ خود کو اس بات پر قائل کر سکے کہ فتح یقینی تھی تو وطن پہنچنے پر اسے پیتل کے باجے سے سلامی دی جائے گی اور وہ اپنے مہر کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ اس کے مرنے کے بعد ایک شہرہ اس کے نام سے منصوب کر دی جائے چونکہ اس کا کوئی مستقل پتہ نہیں تھا اس لیے اس نے ایک موبائل فون خرید لیا جس میں پیشگی ادائیگی والے کارڈ استعمال ہوتے تھے اور اگلے کئی روز تک ملازمت کی پیشکش کا انتظار کیا وہ چینی ریسٹورانوں میں کھانا کھا تھی اور وقت گزارنے کے لیے کسرت سے کتابوں کا متعلیہ کرتی لیکن وقت گزرتا گیا اور ٹیلی فون کی گھنٹی نہ بچی عہرت انگیز طور پر جب وہ جھیل کے کنارے چہل قدمی کے لیے گئی تو سوائے دون نشائیوں کے کسی نے بھی اس پر دھیان نہ دیا جو ان پلوں کے نیچے ہمیشہ ایک ہی جگہ پر مٹرگشت کیا کرتے تھے جو قدیم طرز کے سرکاری باغات کو شہر کے جدید حصے سے ملاتے تھے اسے اپنی شکل و صورت کے بارے میں شک ہونے لگا تا وقتیا کہ اس کی ایک سابقہ ساتھی نے اسے بتایا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا یہ سویس لوگوں کا قصور تھا جو کسی بھی شخص اور ان غیر ملکیوں کی ذرا سے بھی پرواہ نہیں کرتے جو ہمیشہ جنسی حرازگی کے جرم میں گرفتار ہو جانے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں ایک ایسا تصور جو اس لیے اجاد کیا گیا کہ خواتین ہر جگہ خود کو کم تر محسوس کریں ماریا کی ڈائری سے اس رات جب اس میں باہر جانے زندہ رہنے اور اس فون کول کا انتظار کرنے کی حمد نہیں تھی جو کبھی نہیں آئی آج کا دن میں نے ایک تفریحی ملے میں گزارا چونکہ میں اپنی رقم کو زائع کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی اس لیے میں نے سوچا کہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے رہنا ہی بہتر ہے میں کافی دیر تک رولر کوسٹر کے پاس کھڑی رہی اور میں نے غور کیا کہ زیادہ تر لوگ اس میں تفریحی کے لیے سوار ہوتے ہیں مگر جب یہ چلنا شروع ہوتی ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ رک جائے وہ کیا توقع کرتے ہیں مہم جوئی کا انتقاب کرنے کے بعد کیا انہیں آخر تک جانے کے لیے تیار نہیں رہنا چاہیے یا پھر کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اوپر اور نیچے جانے سے پریس کرنا اور ایک ہی دائرے میں گھومتے ہوئے چکر کھانے والے جھولے میں وقت گزارنا ہی دانشمندی ہے اس وقت میں میں اس قدر تنہا ہوں کہ میں محبت کے بارے میں نہیں سوچ رکھتی لیکن مجھے یہ یقین رکھنا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے گی اور یہ کہ میں یہاں اس لیے ہوں کہ میں نے اس تقدیر کا انتخاب کیا تھا میری زندگی رولر کوسٹر جیسی ہے اور زندگی بہت تیز اور ایک چکر دینے والا کھیل ہے زندگی پیراشیوٹ والی چھلانگ کی مانند ہے خطرہ مول لینے اور گر کر سملنے کا نام زندگی ہے یہ کوہ پیمائی کی مانند ہے اپنے گھر اور خاندان سے دور رہنا اور اپنی زبان جس کے ذریعے میں اپنے تمام جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکتی ہوں سے دور رہنا میرے لیے اتنا آسان نہیں لیکن جب بھی میں خود کو افسردہ محسوس کروں گی تو میں اس تفریحی میلے کو یاد کروں گی اور اگر میں سو گئی اور اچانک میری آنکھ رولر کوسٹر پر کھلی تو میں تو میں کیسا محسوس کروں گی میں خود کو شکنجے میں جکڑا ہوا اور بیمار اور ہر موڑ سے خوفزدہ محسوس کروں گی اور اس پر سے اتھرنا چاہوں گی تاہم اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کی پٹری میری زندگی ہے اور خدا اس مشین کا انچارج ہے تو پھر یہ بہانہ خواب تھوڑا سنسنی خیز ہو جائے گا یہ بالکل ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ یہ ہے رولر کوسٹر جیسا جو ایک قابل اعتماد اور محفوظ کھلونا ہے جو اچانک روک جائے گا لیکن اس سفر کے طوران مجھے اردگرد کے مناظر پر نظر رکھنی چاہیے اور خوشی سے چیخنا اور چلانا چاہیے اگرچہ وہ انتہائی دانشمندانہ تصورات قلم بن کرنے کی اہلیت رکھتی تھی تاہم وہ اپنی ہی نصیتوں کی پیروی کرنے کی صلاحیت سے یکثر محروم تھی اس کے ادازی کے لمحات معمول بن گئے تھے اور ٹیلیفون کی گھنٹی اب بھی بجنے سے انکاری تھی فرصت کے ان اوقات میں اپنی توجہ بٹانے اور فرانسیسی زبان کی مشک کرنے کے لیے اس نے نامور شخصیات سے تعلقات رکھنے والے رسالے خریدنے شروع کر دیئے لیکن ایک مرتبہ اسے احساس ہوا کہ وہ حد سے زیادہ پیسے خرچ کر رہی تھی لہٰذا اس نے قریب ترین لائبریری کو تلاش کیا جہاں سے اسے کتابیں ادھار مل سکیں نگران خاتون نے ماریہ کو بتایا کہ وہ رسالے ادھار نہیں دیتے لیکن وہ اسے کچھ کتابیں تجویز کر سکتی تھی جن سے اسے اپنی فرانسیسی زبان کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی میرے پاس کتابیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں کیا مطلب تمہارے پاس وقت نہیں کیا کر رہی ہو تم بہت کچھ فرانسیسی پڑھنا ڈائری لکھنا اور اور کیا وہ کہنے ہی والی تھی کہ فون کی گھنٹی کا انتظار لیکن اس نے سوچا کہ کچھ نہ کہنا ہی بہتر تھا بیری پیاری تم اب بھی کمسن ہو تمہارے لیے ہی ساری زندگی پڑھی ہے پڑھو تمہیں کتابوں کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا گیا تھا اسے بھول جاؤ اور بس پڑھو میں نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں ماریا کو اچانک یاد آیا کہ سیکیورٹی افسر میلسن نے اسے تاثرات کے بارے میں بتایا تھا اس کے سامنے موجود لائبریری کی منتظم نہایت نفیس اور حساس شخصیت معلوم ہوتی تھی اور شاید ناکامی کی صورت میں وہ اس کی مدد کر سکتی تھی ماریا کو اس کا دل جیتنے کی ضرورت تھی اور اس کے رویے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ عورت اس کی دوست بن سکتی تھی وہ یک دم اپنی بات سے پھر گئی لیکن میں مزید کتابیں پڑھنا پسند کروں گی کیا آپ کتابوں کی انتخاب میں میری مدد کر سکتی ہیں اس عورت نے اسے ننہ شہزادہ لا کر دی ماریا نے اسی رات وہ کتاب پڑھنا شروع کر دی اور پہلے زفعے پر ایک تصویر دیکھی جو کہ ایک ہیکٹ معلوم ہوتا تھا لیکن مصنف کے مطابق بچے فوری طور پر اسے ایک سامپ سمجھیں گے جس کے اندر ہاتھی موجود ہے خیر میرا نہیں خیال کہ میں کبھی بھی ایک بچی رہی تھی پھر اس نے سوچا میرے خیال میں یہ دیکھنے میں ہیٹ زیادہ لگتا ہے اس کے کمرے میں ٹیلیویجن نہ ہونے کے باعث وہ سفر کے دوران بھی شہزادے کو اپنے ساتھ رکھتی اور جب کبھی اس میں محبت کا لفظ آتا تو وہ اداس ہو جاتی کیونکہ اس نے خودکشی کے احساس بچنے کے لیے خود کو اس موضوع کے متعلق سوچنے سے باز رکھا ہوا تھا اگر جس شہزادے گلہری اور ایک گلاب کے پھول کے بیچ دردناک اور رومانوی مناظر کے سوا یہ کتاب انتہائی دلچسپ تھی اور اس نے ہر پانچ منٹ بعد اپنے موبائل کا معاینہ کرنا ترک کر دیا کہ کیا اس کی بیٹری مکمل طور پر چارج تھی وہ ایسا اس لیے کرتی تھی کہ وہ محض اپنی لاپروہی کی وجہ سے ایک بڑا موقع گوانے سے ڈرتی تھی ماریا باقائدگی سے لائبریری جانے لگی تھی جہاں وہ اس عورت سے بات چیت کرتی جو اتنی ہی تنہا معلوم ہوتی تھی جتنی کہ وہ خود تھی وہ اس سے مزید کتابیں تجویز کرنے کی درخواست کرتی اور زندگی اور مصنفین کے بارے میں گفتگو کر دی اس کے پیسے تقریباً ختم ہو چکے تھے اور مزید دو ہفتوں کے بعد اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں بچے گی کہ وہ برازیل واپس جانے کا ٹکٹ خرید سکے اور چونکہ زندگی ہمیشہ نایاب موقع کا انتظار کرنے کے بجائے بہران کے وقوع پذیر ہونے کی منتظر رہتی ہے بلاخر فون کی گھنٹی بچی لفظ وکیل دریافت کرنے کے تیم ماہ بعد اور دو ماہ تک وصول کردہ معافضے کی رقم پر گزارا کرنے کے بعد کسی موڈل ایجنزی کے نمائندے نے اس سے پوچھا کہ کیا سینئورہ ماریا اب بھی یہاں رہتی ہے اس کا چواب ایک روح کھا اور بار بار دھورایا گیا لفظ ہاں تھا کہ جیسے وہ خود بھی زیادہ مشتاق ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو اسے پتا چلا کہ ایک عرب شخص جو اپنے ملک میں کسی فیشن انڈسٹری میں کام کرتا تھا اس کی تصاویر سے بہت متاثر ہوا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے فیشن چو میں حصہ لے ماریا کو اپنی سابقہ مایوسیاں لیکن اس کے بعد فوراں پیسہ بھی یاد آیا جس کی اسے اشد ضرورت تھی انہوں نے ایک نہایت وزادہ رہستوان میں ملنے کا فیصلہ کیا ماریا نے خود کو ایک خوش وزا شخص کے ساتھ پایا جو کہ روجر سے زیادہ ضعیف اور زیادہ دلکش تھا اور جس نے ماریا سے پوچھا کیا تم جانتی ہو کہ وہ تصویر کس نے بنائی ہے یہ مائرو کی تصویر ہے کیا تم نے کبھی جان مائرو کی بارے میں سنا ہے ماریا کچھ نہ بولی جیسے کہ اس کا سارا دھیان کھانے کی طرف ہو جو کہ ان چینی ریسٹورانوں سے قدر مختلف تھا جہاں وہ عموماً کھانا کھایا کرتی تھی اسی اثنہ میں اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ جب اگلی مرتبہ وہ لائبریری جائے گی تو اسے مائرو کے متعلق ایک کتاب کے بارے میں پوچھنا پڑے گا لیکن اب وہ عرب کہنے لگا یہ وہ میز تھی جس پر فیلانی بیٹھا کرتا تھا کیا تم نے اس کی فلمیں دیکھی ہیں ماریا نے بتایا کہ وہ اس کی فلموں کی مددہہ تھی اس شخص نے چھانبین کرنے کے لیے مزید سوالات پوچھنا شروع کر دیئے اور ماریا جو کہ یہ جانتی تھی کہ وہ اس امتحان میں ناکاب ہو جائے گی نے اسے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا میں یہ شام تم سے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں گزارنا چاہتی میں محض یہ بتا سکتی ہوں کہ کوکاکولا اور پیپسی میں کیا فرق ہے اور کچھ نہیں میرا خیال تھا کہ ہم یہاں فیشن چو کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی سافگوئی کی داد دینا چاہتا تھا وہ بھی کریں گے مگر کھانے کے بعد شراب پینے کے بعد وہ کچھ دیر خاموش رہے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ دوسرا شخص کیا سوچ رہا تھا تم بہت خوبصورت ہو اس شخص نے کہا اگر تم میرے ساتھ چلو اور میرے ہوتل کے کمرے بے میرے ساتھ شراب پیو تو میں تمہیں ایک ہزار فرینک دھوں گا ماریا فوراں سمجھ گئی کیا یہ اس موڈل ایجنسی کا قصور تھا کیا یہ اس کا اپنا قصور تھا کیا اسے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس شام کے کھانے کا اصل مقصد کیا تھا یہ موڈل ایجنسی کا قصور نہیں تھا اور نہ ہی اس کا نہ ہی اس شخص کا دنیا کا کاروبار ایسے ہی چلتا تھا اچانک اسے اپنے آبائی قصبہ یاد آیا برازیل یاد آیا اور اپنی ماں کی باہیں یاد آئیں اسے میلسن کی یاد آئی جب اس نے ساحل پر تین سو ڈالر کا ذکر کیا تھا اس وقت اس کو یہ بات مزہکہ خیز لگی تھی وہ کسی مرد کے ساتھ رات گزارنے کے عوض جس معاوضے کی توقع رکھتی تھی یہ اس سے کہیں زیادہ تھا اگرچہ اب اس نے محسوس کیا کہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا جس سے وہ بات کر سکے وہ اس اجنبی شہر میں بالکل اکیلی تھی ایک نزبتاً تجربہ کار بائیس سالہ لڑکی لیکن اس کا کوئی بھی تجربہ فیصلہ کرنے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا کہ بہترین جواب کیا ہوگا کیا آپ میرے لئے تھوڑی سی اور وائن ڈالیں گے پلیز عرب شخص نے اس کا گلاس بھڑ دیا اور اس کے خیالات ننہ شہزادے سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کرنے لگے جب وہ ان تمام سیاروں کا سفر کیا کرتا تھا وہ موہم جوئی پیسے اور ممکنہ طور پر ایک شوہر کی تلاش میں یہاں آئی تھی وہ جانتی تھی کہ آخر میں اسے صرف ایسی پیشکش ہی ملیں گی کیونکہ وہ اب معصوم نہیں تھی اور مردوں کے طور طریقوں سے واقف ہو چکی تھی وہ اب بھی موڈل ایجنسیوں فلمی ستارہ بننے ایک امیر آدمی ایک خاندان پوتوں نوازوں امدہ کپڑوں اور اپنے گھر کا کامیاب واپسی پر یقین رکھتی تھی وہ محض اپنی ذہنت خوبصورتی اور خود اعتمادی کے زور پر تمام مشکلات کو زیر کرنے کا خواب دیکھتی تھی لیکن اب اس پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی وہ رونے لگی جس کی اس شخص کو توقع نہیں تھی وہ اپنا اس کینڈل بن جانے کے خوف اور اسے تحفظ دینے کی فطری خواہش کے بیچ میں پھز گیا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرے اس نے ویٹر کو آواز دی تاکہ اس سے بل طلب کر سکے لیکن ماریا نے اسے روک دیا نہیں یہ مت کرنا میرے لئے تھوڑی سی اور وائن ڈالو اور تھوڑی دیر کے لئے مجھے رونے دو اور ماریا نے اس چھوٹے لڑکے کے بارے میں سوچا جس نے اس سے پینسل ادھار مانگی تھی اس نوجوان کے بارے میں سوچا جس نے اس کا بوسا لیا تھا اور ماریا نے کس طرح اپنا مو بند کر لیا تھا اس نے پہلی مرتبہ ریو ڈی جنیرو دیکھنے پر جو خوشی محسوس کی تھی اس کے بارے میں سوچا ان مردوں کے بارے میں سوچا جنہوں نے اسے استعمال کیا تھا اور بدلے میں کچھ نہیں دیا تھا ان عارضوں اور محبتوں کے بارے میں سوچا جو کہیں گم ہو گئی تھی اس کی ظاہری آزادی کے باوجود اس کی زندگی ان ناختم ہونے والے لمحات پر مجتمع تھی جو کسی موجزے سچی محبت اور ایسی مہم جوئی کے انتظار میں گزرتے تھے جن کا اختتام اتنا ہی رومانوی ہو جیسا کہ وہ فلموں میں ڈیکھ چکی تھی اور کتابوں میں پڑھ چکی تھی کسی مصنف نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وقت انسان کو نہیں بدلتا نہ ہی علم ایک واحد چیز جو کسی کی ذہن کو بدل سکتی ہے وہ محبت ہے یہ کیا پکواس ہے جس شخص نے یہ الفاظ کہے تھے وہ واضح طور پر تصویر کے ایک رخ سے واقف تھا بلا شبہ محبت ان چیزوں میں سے ایک تھی جو ایک ہی لمحے میں کسی کی زندگی کو تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتی تھی لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی تھا ایک دوسری چیز جو کہ انسان کو ایک یکسر مختلف راستہ اپنانے پر مجبور کر سکتی تھی جس کا اس نے منصوبہ بنایا تھا اسے ناؤمیدی کہا جاتا تھا ہاں شاید محبت واقعی کسی کو تبدیل کر سکتی تھی لیکن مایوسی زیادہ تیزی سے اثر کرتی تھی اسے کیا کرنا چاہیے کیا اسے واپس برازیل بھاگ جانا چاہیے فرانسیسی زبان کی معلم بن جانا چاہیے اور اپنے اس سابقہ بہت سے شادی کر لینا چاہیے کیا اسے ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے آخر ایک رات کی ہی تو بات تھی خاص طور پر ایک ایسے شہر میں جاؤں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کیا اس ایک رات اور اتنی آسانی سے حاصل ہونے والی رقم کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ لازمی طور پر اپنا یہ سفر جاری رکھے گی تا وقت دیا کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے گی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا یہ سب کیا ہو رہا تھا یہ ایک موقع تھا یا امتحان جو کماری مریم اس سے لے رہی تھی عرب شخص جان مائرو کی تصویر وہ جگہ جہاں فیلنی دوپیر کا کھانا کھاتا تھا وہ لڑکی جس نے اپنا کوٹ اتارا تھا اور وہاں آنے جانے والے گہاکوں کو دیکھ رہا تھا کیا تمہیں احساس نہیں ہوا برائے مہربانی تھوڑی سی اور وائن ماریا نے کہا جو کہ اب بھی رو رہی تھی وہ دعا کر رہی تھی کہ ویٹر بار بار نہ آئے اور اسے احساس ہوا کہ اس کے اردگرد کیا ہو رہا تھا اور وہ ویٹر جو کافی دور سے اسے ترچی نظروں سے دیکھ رہا تھا یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے اپنا بلعدہ کر کے یہاں سے چلے جائیں کیونکہ ریسٹوران بھرا ہوا تھا اور دیگر لوگ بھی بیٹھنے کے انتظار میں کھڑے تھے آخر کار کچھ لمحات کے بعد جو کہ لا محدود معلوم ہوتے تھے وہ بولی کیا تم نے ایک ٹرنک کے ایک ہزار فرانک کہا تھا ماریا اپنے ہی لہجے پر حیران تھی ہاں اس شخص نے کہا جو کہ اب پچھتا رہا تھا کہ اس نے فوراں ہی ایسی تجویز کیوں پیش کر دی تھی لیکن در حقیقت میں یہ نہیں چاہوں گا بلعدہ کروں یہاں سے چلتے ہیں اور تمہارے ہوتل میں جا کر شراب پیتے ہیں ایک مرتبہ پھر اس نے خود کو اجنبی محسوس کیا اس وقت تک وہ ایک نفیس زندہ دل ایک ایسی لڑکی تھی جس کی بہت اچھی تربیت کی گئی تھی اور اس نے کبھی بھی کسی اجنبی کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کی تھی لیکن اسے لگتا تھا وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے مر چکی تھی اس کے آگے ایک اور دنیا تھی جس میں شراب کا ایک گلاس پینے کا معافضہ ایک ہزار فرانک تھا اور انہیں اگر ایک عالمگیر گرنسی میں تبدیل کر دیا چاہتا تو یہ رقم چھے سو ڈالر تھی اور سب کچھ اس کی توقعات کے مطابق ہوا وہ عرب شخص کے ہٹل گئی اس کے ساتھ شیمپین بھی اور تقریباً مکمل طور پر نشے میں دھوت ہو گئی اپنی ٹانگیں کھولی اور اس کا انتظار کرنے لگی کہ وہ اس سے مباشرت کریں اس کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ یہ ظاہر کرتی کہ اس پر بھی یہ قیفیت تاری ہوئی تھی پھر اس نے ماربل کے باتروم میں جا کر خود کو صاف کیا اپنا معافضہ وصول کیا اور واپسی کے لیے خود کو ٹیکسی کی آسائش سے مستفیض ہونے کی اجازت تھی وہ بستر پر گر گئی اور ساری رات بغیر کسی خواب کے سوتی رہی ماریا کی ڈائیری سے اگلے دن مجھے سب کچھ یاد ہے اگرچہ مجھے وہ لمحہ یاد نہیں جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا عجیب بات یہ ہے کہ میں خود کو گناہگار محسوس نہیں کر رہی میں ان لڑکیوں کے متعلق سوچا کرتی تھی جو پیسوں کی خاتن مردوں کے ساتھ ہم بستری کرتی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ ایسا نہیں تھا میں ہاں یا نہ کہہ سکتی تھی کوئی بھی مجھے کچھ بھی قبول کرنے پر مجبور نہیں کر رہا تھا میں گلیوں کوچوں میں پھرتی ہوں اور تمام لوگوں کی طرف دیکھتی ہوں اور میں حیرت میں پڑ جاتی ہوں کہ کیا کہ کیا انہوں نے اپنی زندگیوں کا انتخاب کیا تھا کیا وہ میری طرح تھے تقدیر کے منتقب کردہ ایک گھریلو عورت موڈل بننے کے خواب دیکھتی تھی ایک بینکر موسیقا بننا چاہتا تھا ایک دندان ساس کو احساس ہوا کہ اسے ایک کتاب لکھنی چاہیے اور خود کو عدب کے لیے وقف کر دینا چاہیے ایک لڑکی جو ٹی وی عدکار بننا چاہتی تھی مگر اس کے بجائے وہ سپر مارکٹ میں خزانچی کے طور پر کام کر رہی تھی مجھے اپنے کھیے پر ذرا سا بھی ملال نہیں مجھے اپنے کھیے پر ذرا سا بھی ملال نہیں میں ابھی بھی کسی کا نشانہ نہیں بنی کیونکہ میں اپنے وقار کو قائم رکھتے ہوئے خالی بٹوے کے ساتھ اس رہستوان سے جا سکتی تھی میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کو اخلاقیات کے حوالے سے ایک سبق سکھا سکتی تھی یا اسے اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کر سکتی تھی کہ اس کے سامنے ایک شہزادی بیٹھی تھی جسے خریدنے کے بجائے اس سے شادی کی جانی چاہیے میں ہر قسم کے طور طریقوں کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتی تھی لیکن بہت سے لوگوں کی طرح میں نے بھی یہ قسمت پر چھوڑ دیا کہ مجھے کس راستے کو اپنانا چاہیے اگرچہ میری تقدیر مجھے قانون اور سماج سے باہر رکھ سکتی ہے تاہم فقط میں ہی ایسی نہیں ہوں اگرچہ سب لوگ برابر ہیں تاہم ہم میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے نہ ہی بینکر موسیقار نہ ہی دندانسان مصنف نہ خزانچی لڑکی اتاکارہ نہ گھریل و عورت موڈل آپ سن رہے تھے پولو کیولو کے مشہور نوول 11 منٹس کا اردو ترجمہ نوول کا بکیاش ساگلی پوسٹ میں اپلوٹ کر دیا جائے گا ہم سے چڑے رہیے